بچوں کو آنگن کے پھول کہا جاتا ہے اور ان پھولوں کی وجہ سے ہی گلشن مہکتا ہے نو ڈاؤت کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس نعمت کا احساس صرف لوگوں کو ہوگا جن کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت موجود نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی بچہ اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو وہ بلکل ایک کورے کاغذ کی معنی ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ اس کی ذات پر جو کچھ آپ اس کاغذ پر لکھنا چاہتے ہیں ساری زندگی وہ اسی کو ساتھ لے کر چلتا ہے تب سے پہلے وہ اپنی ماں کی گوٹ سے سیکھتا ہے اس کے بعد سکول جاتا ہے معاشرے میں مختلف روئیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے لیکن اس کے شخصیت کی تکمیل کے لیے اس کا گھر سکول باہر اٹھنا بیٹھنا دوست اہباب اس کے کولیگز تمام لوگ جو ہے وہ بہت بڑی اثر انداز ہوتے ہیں اس کے شخصیت پر آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے اسی ٹاپک پر کہ بچوں کو کس طرح سے سکھایا جا سکتا ہے سمجھایا جا سکتا ہے بہتر انداز میں کس طرح سے ان کی شخصیت کو ایک مصبت انداز میں ڈیوالپ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ہم نے مدو کیا ہے جی ایک ماہرے تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ماہرے نفسیات بھی موجود ہیں رفت مالی خوش آمدید کہیں گے آپ کو آپ پی ایس ڈی سکولر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماہرے تعلیم ہیں اور اس سائٹ پر میرے ساتھ موجود ہیں جی ارم ارشاد جو کہ سائیکولوجسٹ ہے اور ہمیں بتائیں گی کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کا بچوں کی شخصیت پر کس طرح سے اثر ہوتا ہے ارم آپ سے آگاز کریں کہ کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بلکل ایک کورے کاغذ کی مانگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہے وہ ان کی نفسیات پر کس طرح سے آسا ہے آئی ووڈ سے کہ جو پیرنٹنگ ہے ایس ڈیوائن جاوب اور جس طرح سے ہم آج کے مارڈن پیرنٹس کو دیکھتے ہیں اور جو ہماری ایک جنرل انڈسٹینڈنگ آف پیرنٹنگ بن گئی ہے کہ ہم نے انہیں انگلیش میڈیم ایڈکیشن دینی ہے یا ہم نے انہیں برینڈڈ پینانے ہیں ہم نے انہیں فارن وکیشن پر لے کر جانا ہے تھوڑا سا آئی وونٹ ٹو میک پیپل انڈسٹینڈ کہ جو مٹیریل نیڈز آف دی چائلڈ ہیں یہ ایک ٹپ آف دی آئیس برگ ہے اس کے نیچے جو ان کی ایموشنل اور انٹرنل اور سائکلوجیکل ورلڈ ہے پیرنٹس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی اوپرچونٹیز کریئٹ کریں جس میں وہ اپنے بچوں کی اس انٹرنل ورلڈ کا حصہ بن سکیں جب ہم انڈیوائیڈ اٹینشن اپنے بچوں کو دیتے ہیں ہم انہیں انکنڈیشنل لف ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں سے پیار نہیں کرتے بٹ پیار کی جو لینگویج ہے جو میری پیار کی لینگویج ہے وہ ضروری نہیں کہ میرے بچے کے ساتھ بھی میچ کرے بچے کی ڈیمانڈز ڈیفرنٹ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ انہیں برگر دے کر اپنی پریزنس کو سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں it may not be enough for the child ٹھیک ہے اس کی بھی ویلیو ہے کہ آپ انہیں اچھا کھانا پینا دیتے ہیں but at the same time آپ ان کی جو کاغنیٹیو ڈیویلپمنٹ ہے اس کے لیے انہیں ٹرسٹ دیں ان کو انکاریج کریں ان کے لیے ایسے سوشل کمپیرزنز نہ بنا دیں کہ تمہارا کزن یہ کر رہا ہے اور تمہارے جو ہے وہ بھڑے بھائی نے یہ کام کیا ہے اچھا ہرم کاغنیٹیو اور موٹر ڈیویلپمنٹ ہے وہ دونوں ضروری ہیں کسی بھی بچے کی شکسیت کے لیے I think not only cognitive ڈیویلپمنٹ جس کو اسان زادہ زبان میں جو اس کی دماغی سلاہیتے ہیں وہ اس کے ایموشنل کلائیمٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اٹیشڈ اور انٹر ریلیٹڈ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بیلنسٹ انڈویجوال جو ہے وہ سوسائیٹی کا حصہ بنے اس کی تینوں طرح کی جو اس کی فیزیولوجی ہے جو اس کی سائکولوجی ہے جو اس کا جو ہے وہ ایموشنل انوارنمنٹ ہے وہ ساری چیزیں ایک ایک اکیملیٹیو افیکٹ رکھے ہیں اچھا ہرم جیسے ہی بچہ جو ہے وہ دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تب سے ہی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ مصبت اور اچھے روائیے رکھے جائیں جی there is like certain research which says کہ جب بچہ ابھی even دنیا میں آتا بھی نہیں ہے and in the womb of the mother وہ بچہ جو ہے وہ وہ امپرنٹس لے رہا ہوتا ہے ماں کی state of mind کی تو اگر مدر جو ہے آپ نے previously سنا ہوگا کہ جب بچہ کنسیو کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کو کافی پوزیٹیو انوارنمنٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسے آپ جو ہے اچھا سوچیں اور اچھا بولیں اچھی باتیں کریں اسی لیے کہا جاتا ہے یا it was a ritual at that time کیونکہ اس کا ایفیکٹ تھا آپ کی پریگننسی پر تو اگر بچہ جو ہے وون سے ہی آپ جو ہے وہ وہ انہارٹ کر رہا ہے آپ کی جینز کے تھو اس کے اوپر آپ کی state of mind کا اس کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے تو آپ امیجن کیجئے کہ جب بچہ فرسٹ سیون یئرز جو ہوتے ہیں وہ اس کی بیڈ روک فاؤنڈیشن آف دے ہول پرسنالٹی ہیں اور وہ ایک سپونج کی ماند ہے آپ جو اس کے اوپر رکھیں کہ وہ سارا ابزوب کر لے گا بلکو جی اچھا ماں کی کوک اور ماں کی گوچ جو ہے وہ درس کا ہے اس کے بعد بچہ آتا ہے سکول میں اساتذہ کی کیا ذمہ دار ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ تین چیزیں بہت اہام ہیں آپ کا گھر آپ کا سکول اور آپ کا معاشرہ اگر آپ کسی بھی student بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں بچے جو کہ ہمارا کل ہیں ہمارا مستقبل ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا گھر کا محول کیسا ہے ہمارا سکول کیسا ہے اور معاشرہ کیسا ہے بچہ ان تینوں کی اقائی ہے حصہ ہے اور یہ تینوں ادارے جو ہیں گھر سکول آپ کا اور معاشرہ یہ اس کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہاں میری بہن نے کہا ہے کمپیرزن تو آج کل جو سب سے زیادہ بات سکول لیول پر ہمارے پاس اور کالیج لیول پر پر پرابلمز آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بچوں کے ساتھ انیسیسری کمپیرزن کیا جاتا ہے یہاں تک کہ والدین خود بچے کے ساتھ کمپیرزن کرتے ہیں اور جو بچوں کو سمجھانے کا انداز ہے وہ بہت زیادہ ناگٹیو ہے مادرز جو ہیں وہ آتے ہی جو ہی باپ گھر آئے گا تو سب سے پہلے جو بچے کی ناگٹیو ہرکات ہوتی ہیں وہ بچوں والد کے نوٹس میں لائے جاتا ہے اور پھر بچوں کو بہت سارے لوگوں کے سامنے ریالٹیبز کے سامنے کلاس فیلوز کے سامنے بلا وجہ سے انسلٹ کیا جاتا ہے دیکھیں دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے کوئی صلاحیت پیدا نہ کی ہو یہ استاد ہے جو اس کی صلاحیت کو باہر لاتا ہے سب سے پہلی دعس کا اس کی والدہ کی ہے والدہ کا کام ہے جو اس کے اندر پوزیٹیو انرجی ہے جو اس کا پوزیٹیو ایٹیچیوڈ ہے وہ لوگوں کے سامنے لائے پھر استاد کے اندر اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ وہ بچے کی خوبی دیکھیں اگر ایک بچے کی رائٹنگ اچھے ہے تو دوسرا ریڈنگ میں اچھا ہوگا ایک آرٹ میں اچھا ہوگا یعنی استاد کا یہ کام ہے کہ بچے بھی چھوپی اس صلاحیت کو پہچانے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جب گھر پر ہوتا ہے بچہ تو اس کو ہمیشہ یہ کیا جاتا ہے کہ بڑے بائی کی رائٹنگ اچھی ہے آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے میرے پاس چند دن پہلے یہ ایک case آیا کہ بچہ جو ہے اس کا باپ آرٹس تھا یہ لکھنے وغیرہ کا کام کرتا تھا اور مدر اس کی ہمیشہ میرے پاس آتی ہیں کہ یہ ٹو کلاس میں پہنچ گیا ابھی یہ لکھتا نہیں ہے اس کو جب observe کیا گیا تو کلاس میں وہ بلکل کام کرتا تھا لیکن گھر میں وہ کام نہیں کرتا تھا اب جب دو ویک تک اس کی مسلسل نگرانی کی گئی تو پتا چلا کہ مدر جو ہے وہ ہمیشہ اس کو ٹانٹ کرتی ہے وہ بڑا بچہ ہے کہ تمہارے باپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے تو جو بچہ ہے اس نے اس کو ایک رائیول کے طور پر لینا شروع کر دیا اور بلکل گھر میں لکھنا بند کر دیا یہ فیکٹ ہے اب اس بچے کو جب ٹیچر نے بہت پیار سے سمجھایا اور اس کو انکریج کیا کہ تمہاری رائٹنگ باقی ساری کلاس سے بہتر ہے تو پھر اس نے گھر پر بھی لکھنا شروع کر دیا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اہمیت دیں ان کے اوپر اعتماد رکھیں ان کے اوپر بلیو کریں ان کی بات اچھا ریپت ایسا بھی ہے کہ جب بچے سکول میں جاتے ہیں تو ان کے اوپر سٹڈی برڈن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہی جیسے کہ عرم بات کر رہی تھیں کہ ہم نے انگلیش میڈیم میں پڑھانا ہے ہم نے بچے کے جو ہے وہ ایک گریڈز لانے ہیں ان کی جو تخلیقی اور اندرونی صلاحیتیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کچھ پیرنٹ ہوتے ہیں انوالڈ وہ فرض کریں ایک ڈراما ہو رہا ہے سکول میں آپ کے لیے وہ ڈراما یا وہ پلے بہت معمولی سی چیز ہے تو بہت سے پیرنٹ کیا کریں گے سارے کاسٹیوم لے دیئے بچے کو گیٹ پر پک اینڈ ڈراب سے زیادہ ان کی کوئی انوالمنٹ نہیں ہوتی بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو بہت زیادہ ایکسپینسیو لانچ پاک نہیں دے سکتے بہت زیادہ پیسہ سپینڈ نہیں کرتے لیکن وہ ایک چھوٹے چھوٹے سٹیپ کے اوپر کہ بچے کا رول کیا ہے اس میں بچے کے کاسٹیوم کیا ہے وہ پھر تیچے کے پاس سائیں گے ایرام بچوں کو بہت زیادہ بنا دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو سب سے اچھے برینڈیت کپڑے دے رہے ہیں بہت مہنگے سکول میں جا رہے ہیں انگلیش بول رہے ہیں اچھے اچھے گھر میں ملاسمائیں موجود ہیں لیکن جو ان کی ایک تربیت ہونی شاہی ہے وہ کہیں دور رہ جاؤں اس میں آپ یہ دیکھیں اگر آپ ان کو آپ کا خود کا ڈمینر بھی مٹیریلیسٹک ہے آپ ہر چیز کو کسی مٹیریل ٹینجیبل چیز سے ویلیو کرتے ہیں تو شاید سوپر فلوسلی یعنی بظاہر طور پر تو آپ کو لگ رہے کہ you have got what a perfect فاملی پکچر پٹ کبھی اگر آپ ان شخصیات کو یا جو جو فاملی میمبرز ان کو اگر ڈگ ڈیپ کریں گے آپ تو ان کے اندر کتنے ایموشنل وائکیومز اور وائڈز ہیں وہ آم پیرنٹس جو ہیں وہ بلائنڈ ہو چکے ہیں ان وائکیومز کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے اب وہ وائکیومز کیا ہیں جہاں پر مجھے میری مدر کا جو ہے ایکشوال ٹچ ان وارمت چاہیے وہاں پر اگر مجھے بہت ایکسپینسیو ٹوائز مل رہے ہیں تو وہ میری نظر کو بھر رہے ہیں بکوز میرے ادر جو ہیں پیرز جو ہیں they might not have those ٹوائز بٹ میرے اندر ایک خواہش ہے میری مرے ایک خلاف ہے چیزیں نہیں بھر سکتے ان کی آج کا دن کیسا رہا ان کی سیڈنس کیا ہے ان کی خوشیاں کیا ہیں آپ دیکھیں ایڈلٹ لائف is all together a different life and a child's life and world is all together a different world ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کی دنیا میں جا کر ان کے لیول پر ساتھ ازا نے سکھانا ہے سکھانا ہے بعد ٹوئیشن والی آپ ہوتی ہے آپ ہوتی ہے باہ جو بھی اس کے بعد کاری صاحب کی باری بھی آجاتی ہے سب سے پہلے بچہ سکول جاتا ہے اس کے بعد ٹوئیشن پھر اس کے بعد بلکل صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے اور دیکھیں اکسد ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو پر ٹائم نہیں دیا جاتا بہت سے بچے جب گھر سے شکایت آتی ہے کہ یہ homework نہیں کرتا جب teacher اس کو پیار سے گود میں پوچھتا ہے بچے کی آئی سائی ٹوئی ہے بلکل آگے بیٹھا ہے اسے board پر نظر نہیں آرہا تو پھر ایک اچھا سکول وہ ہے جس کے پاس ایک ڈاکٹر بھی ہو اور میں گورنمنٹ کو بھی اس موقع پر سجیسٹ کروں گی کہ جہاں تبدیلی آرہی ہے بہت اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں ہر گورنمنٹ سکول کے لیے لازمی کیا جائے کہ وہاں ایک ڈاکٹر ہو اور اگر ہو سکے تو بات میں ایک سائیک آلو جس کو بہت ضروری ہے جی کیونکہ اگر ڈاکٹر ہو گا تو بچے کی ہیلتھ کو دیکھے گا اور وہ دیکھے گا بچے کو نظر کیوں نہیں آرہا اب جب بچے کو نظر بعد ہماری فرینڈز آ جاتی ہیں تو ہم ان کو جائے کی جگہ پہ نہیں this is wrong ہمیں ہر وقت اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے بچوں سے قیمتی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے اور جب آپ کے بیہیویر کو دیکھیں گے بچے تو وہ بیہیویر اختیار کریں بچوں جسی بچوں کاشتکار بچوں کاشتکار بن جاتا ہے لہار بچوں 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 ساتھ رکھیں گے اگر آپ بچوں کو لوگ اپنے بچوں کو لکوپ نہیں کرنا بلکہ ازادی بھی ارم اکثر گروں میں دیکھا جاتا ہے گیٹ پر بیل ہوتی ہے بچوں کو کچھ اور سکھاتے بچوں کچھ دی یہ سitchens لکھ اگر کو بچوں из oup rael ور بچوں و ہم اب اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا and we are the violators of our own hence بچے بھی وہی فالو کریں گے what i try to pay more stress on is کہ آپ بچوں کو کچھ بھی رائٹ رونگ سکھانا جو بھی چاہتے ہیں کہ آپ پروٹیکٹ کرتے کرتے کبھی کبھی ان کو بہت زیادہ سفوکیٹ کریں آپ انہیں سفوکیٹ کر رہتے ہیں آپ انہیں لبریٹ کیجئے آپ انہیں پاور شیئرنگ کیجئے ان کے ساتھ انہیں ڈیسائیڈ کرنے دیں آج انہوں نے کیا کرنا ہے کون سے ریسٹورنٹ میں جانا ہے کس طرح وہ وکیشن سپینڈ کرنا چاہتے ہیں کس پرٹیکلر فیملی میمبر کے گھر وہ نہیں جانا چاہتے ہیں اور یہ زبردستی انہیں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ ان کو ان کی انڈویجوال سیلس کو اکنالیج کریں اکسیپٹ کریں کہ میرا بچہ انڈویجوال اور مکمل ہے اسے پہلے کوئی جو ہے وہ سٹریٹ ایز لاکر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ریسپیکٹی ڈیگنیفائیڈ ہیومن بینگ جب پیدا ہو جاتا ہے تب ہی سے ہے آپ اس کے اوپر یہ unnecessary sort of جو بینچمارکس ہیں یہ مت اس کو پریشورائز کر رہے ہیں یہ سٹریس ڈپریشن آپ آگے آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے کہ اس گھنگ تو بھی ایون مور این نمبرز جو ہمارے پاس کوچس اور کاؤنسلنگ کے لیے ایڈالٹس آتے ہیں ان کی بھی پرسنیلٹی ڈسورڈر کو اگر آپ تھوڑا سا ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے تو وہ واپس جا کر بچپن میں ہی کوئی فرس سیبن ایٹ ہیئرز میں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لائف ٹائم کے لیے جو ہے وہ کرپلڈ ہو چکے ہوتے ہیں اچھا رفت ملک اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب پرائیویٹ سکولز میں پیرنٹس کی جانب سے بہت زیادہ فیسی زیادہ کی جاتی ہیں تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ذمہ داری ہے وہ سکول کی ہے ہمارا کچھ بہت سی چیزیں غلط فہمی پر ہیں اگر آپ پرائیویٹ سکول کی بات کریں تو نائنٹی فور پرسنٹ سکول پاکستان میں دو ہزار سے کم فیس لیتے ہیں دو پرسنٹ سکول دو ہزار فیس لیتے ہیں اور دو پرسنٹ سکول دو ہزار سے زیادہ فیس لیتے ہیں یہ ایک سنی سنائی بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کے پاس نالیج زیادہ ہو گیا ہے فیس لیٹی زیادہ ہو گئے ہیں سکولوں کا کام بڑھ گیا ہے اور سکول جو ہیں اس میں کیونکہ لیٹس ایڈیوکیشن دی جاتی ہے لیکن ہرے پتھ پیرنٹس کے تمام ذمہ داری جو ہے نا وہ سکول پر ڈال دی ہے اساتھ ازہ پر ڈال دی ہے اب جب فیس کی بات ہوتی ہے تو سارا چیختنا چلانا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پرائیویٹ سکول اپنی ذمہ داری کس حد تک ادا کر رہے ہیں سٹوڈنٹ کانسلنگ کسی گورنمنٹ سکول میں نہیں ہے پرائیویٹ سکول جو ہیں بچوں کو نہ صرف بلکہ ان کے پیرنٹ کو ان کے بڑے بہن بھائیوں کی بھی کانسلنگ کرتے ہیں آج بھی ایسے بہت سے بچے موجود ہیں جو والدین کی زبردست خواہش کے پیچھے سائنس پڑتے ہیں لیکن وہ سائنس کے کیپیبل نہیں ہوتے ہیں آج بھی ہماری بہت سے سوسائٹی ایسی ہیں جہاں بیٹی اگر کوئی کام کرے تو اس کو انکاریش نہیں کیا جاتا لیکن بیٹا کام کرے تو اس کو بہت زیادہ پیمپر کیا جاتا ہے اس کو انکاریش کیا جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی فور کلاس والی بیٹی کو صبح ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ جو سکس کلاس والا بھائی ہے اس کو جا کے لانچ دے کے آنا اس کا خیال کرنا مجھے بتائیے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو پرائیویٹ سکول ان کو ویجولائز بھی کرتے ہیں اور ان کو پھر آہستہ آہستہ ختم بھی کیا جا رہا ہے پرائیویٹ سکول ہی ہیں جو سسائٹی کو موڈرن لائنز کے اوپر لے کے جا رہے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ ہمارے اساتذہ کا بھی وہ میار نہیں رہ گیا جو ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کہ استاد کو روحانی باپ کہا جاتا تھا نہیں میرے خیال کے مطابق تو اگر کچھ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یا سسائٹی آگے جا رہی ہے تو اس میں صرف استاد کا ہی کردار ہے استاد ایک معاشرے کا حصہ ہے جہاں ساری اکائیوں میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوگی تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جو ستون ہے وہ ویسے ہی رہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی تو آئی ہے لیکن میرے خیال کے مطابق تمام دن میرا لکھنا لکھانا پڑھنا پڑھانا اور نہ بچھونا یہی شعبہ ہے میرے خیال کے مطابق آج کے استاد بچوں سے پہلے سے زیادہ پیار کرتے ہیں بچہ اگر اپنی ماں سے بھی کوئی بات شیئر نہیں کرتا تو وہ سکول کے استاد ہیں بات کرتے ہیں جی درے شہوار نے ہمیں فان کیا ہے درے شہوار کیا کہنا چاہیں گی پروگرام میں بچوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے السلام علیکم باریکم اسلام جی میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گی آپ کا بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا بہت شکریہ درے شہوار کیا کہنا چاہیں گی کیا سوال پوچھنا چاہیں گی مجھے یہ ارم سے بات کریں درہ ارم سے میرے بچے جویانا شیدی تائم میں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ان کا فوکس نہیں ہوتا جب ان کو شیدی کروائی جا رہی ہوتے تو ان کو دھیان کبھی ایتھر کبھی او تھر بہت ڈانڈ کے بہت زیادہ انہیں سختی ساتھ پڑھانا بڑتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں انہیں جلدی یاد نہیں ہوتا ساہنڈی مجھے اس کے لئے کچھ گایڈ کریں کہ ان کو سرڈی ٹائم لے ان کو کس طرح ان کی ان کی حبت بنائے کے اوپر دوری شہبار کوسٹن آپ کا آنسر ہم آپ کو دیتے ہیں لیکن ارم بتائیے کہ انہوں نے ارم سے قویسٹن کرنا چاہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر اتنے منتشر ہیں کہ کسی طرح دھیان ہی نہیں لگا I think جو اگر psychology میں دیکھیں اور I'm a student of positive psychology I would suggest that psychology ہے یا even کوئی بھی life coaching کا scientific subject ہے اس میں کوئی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ready made answer نہیں ہے You need to actually find out the root cause اور root cause جب ہم کھول کر بیٹھتے ہیں تو پیچھے کتنے patterns ہیں جو کہ آج یہ surface ہو رہا ہے ٹھیک ہوگیا جی segment کا وقت اختتام کو پہنچ گیا ہے کیونکہ topic ایسا تھا کہ بہت کم ہم بات کر سکے لیکن رفت بہت شکریہ آئی رہم آپ کا بھی شکریہ آپ نے پرگرم کے لیے وقت نکالا بچوں کے حوالے سے ڈیٹیل ہم نے discussion بھی کی اور کوشش کی کہ کچھ positive points آپ تک پہنچ رہے ہیں تاکہ بچوں کی تربیت میں آپ کو آسانی ہو سکے وقت ہے ایک break کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی